اسلام علیکم فرینڈ ڈی جوائز چین میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرینڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے جو کہ امیگریشن لاس سسٹم کو لے کر بہت ہی بڑی اور تازہ ترین نیو آناؤنسمنٹ نکل کر سامنے آئی ہے خاص طور پر لیبر پارٹی کی جانب سے امپورٹنٹ آناؤنسمنٹ جاری کی گئی ہے امیگریشن لاس سسٹم کو لے کر جو کہ امیگرینٹس کے لیے بہت ہی بڑی اور گوڈ نیوز نکل کر سامنے آ رہی ہے تو فرینڈ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح یہی ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں ہے کہ امیگریشن لاس سسٹم میں تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے لیبر پار ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ امیگریشن پالیسی ہیں جو کہ امیگرینٹس اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے اور اس کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹ وائلیشن اور انٹرنیشنل قوانین کی جو خلاف ورزی کرتے ہوں امیگریشن قانون ایسے تمام تر قوانین کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایسے تمام تر قوانین کا انگلینڈ میں رہنے کیا کوئی بھی مقصد نہیں ہے کیونکہ سب سے پہلے ہیومن رائٹ یعنی کہ ہیومن کو ترجیح دی جائے گی یعنی کہ انسانیت کو ترجیح دی جائے گی اور ان کے رائٹس کو پہلے رکھا جائے گا ان کے بنیادی حقوق کو پہلے رکھا جائے گا نہ کہ اس کنزورویٹی پالیٹی کی طرح مزید سخت سے سخت قوانین لاغو کریں اور پھر اس کے بعد بری طرح ناکامی ان کو حاصل ہو اور پھر ان کے ساتھ ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے تو ہمیں چاہیے کہ اس ٹائم پر یہ تمام تر جو امیگریشن پالیسی اور امیگریشن لاس سسٹم چل رہے ہیں اس حکومت کی جانب سے جو تیار کیے گئے ہیں ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ انہی کو آگے سے مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے نتائج ہم دیش چکے ہیں تو فرنڈ امیگریشن سے متعلق لیبر پارٹی کا یہ بیان جو کہ ایک طرح کی آواز بلیند امیگریشن سے متعلق کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ امیگریشن پالیسیوں کو امیگریشن لاس سسٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جو کہ امیگریشن کے لیے ایک بہت بڑا اور گوڈ بیان جو کہ نکل کر سامنے آیا ہے خاص طور پر لیبر پارٹی اوپوزیشن پارٹیز کی جانب سے تو فرنڈ یہ ایک تازہ ترین اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے جو کہ امیگریشن لاس سسٹم کے حوالے سے امیگریشن کے لیے ایک امپورٹنٹ اپ ڈیٹ تھی آپ لوگ ساتھ شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھا آپ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا بنتا ہے برحال یہ ایک تازہ ترین اپ ڈیٹ تھی ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ